سورة اللہ رب العزت نے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی ازا یغشا اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے خسم رات کی جب چھا جائے مطلب اللہ رب العزت جو ہے خسم کھارا ہے رات کی جب وہ چھا جائے مطلب دن سے جب رات ہوتی ہے تو رات دیرے دیرے چھاتی ہے اچانک نہیں آتی یاد رکھی تو کہا خسم رات کی جب وہ چھا جائے مطلب چیزوں کو ڈھاک لے جو چیزیں واضح تھیں دن کے اندر دن کی روشنی میں ہم دیکھ پا رہے تھے بہتری ندیاں ہیں پہاڑ ہیں جنگلیں اور شہر ہیں یہ تمام کیا ہوتے رات کے اندھیرے میں جو چھپ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر رات کی خسم کھائے اور اللہ رب العزت مختلف خسموں کو جو ہے خران میں کھاتا ہے ان خسموں کو کھانے کی وجہ یہ ہوتی کہ اللہ رب العزت ان کو در حقیقت گواہ بناتا ہے یاد رکھی بہت سے لوگ اس پیغام کو نہیں سمجھ باتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کے علاوہ خسم نہ کھائے جبکہ اللہ جن کی رات کی صبح کی شام کی سورج کی اور چاند کی اور زمین کی اور مکہ کی اور فلان جگہ کی خسمیں کھاتا ہے مختلف فلوں کی ہم کیوں نہ کھائے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جب کسی چیز کی خسم کھاتا ہے تر حقیقت اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے لیکن ایک مسلمان سوائے اللہ کی اور کسی کی خسم نہیں کھا سکتا یاد رکھی تو یہاں کا قسم میں رات کی کہ جب وہ چھا جائے مطلب دھیرے دھیرے دن ختم ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے رات آ جاتی ہے اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ دنیا جو گول ہیں اس لئے کہ کوئی چیز جب ہی چھا سکتی ہے جب وہ دھیرے دھیرے ہوتی جائیں اگر کوئی چیز چوکور ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک فیض اگر سمجھ لیے بلب کے سامنے ہیں اچانک جب دوسرا فیض آئیں گا تو اچانک ایک اجالے سے اندھیرہ ہو جائیں گا تو کہا رات چھاتی ہے مطلب وہ دھیرے 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 چڑتی ہے اور دھیرے دھیرے کوئی تب ہی چیز چڑ سکتی ہے جب وہ گولائی کے انداز میں چلتی ہے تو کہا قسم رات کی جب وہ چھا جائے کیزوں کو اپنے اندر چھپا لیں پھر فرمایا وَالنَّهَرِ اِزَا تَجَلَّا اور قسم دن کی جب وہ روشن ہو اور دن کی اللہ نے قسم کھائی کہ دن جب وہ روشن ہو مطلب دھیرے دھیرے کر کے پھر کیا ہوتا ہے جس طرح سے رات دھیرے دھیرے کر کے چڑتی ہے اور اجالے سے اندھیرے کی طرف معاملہ جاتا ہے اسی طرح دن بھی دھیرے دھیرے کر کے چڑتا ہے اور اندھیرے کو ختم کر کے اجالہ نکال آتا ہے یاد رکھی اور یہ دو مراحل کو اگر انسان دیکھے رات کے آنے اور دن کے آنے کے اندر تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں یاد رکھی رات اور دن کی آنے جانے میں بہت نشانیاں ہیں یہ تذکرہ قرآن نے جو ہے کئی جگہوں پر کیا اور اس رات اور دن کی آنے جانے میں غور کرنے والوں کو جو ہے عقل مند کہا قرآن نے جیسا کہ سور عالم ران کی آیت نمبر ایک سو جو ہے نووت کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی اور کہا کہ جب جو ہے رات اور دن کی آنے جانے میں جو عقل مند لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں تو گویا یہاں رات کی خسم کھائی جب وہ چھا رہی ہے دن کی خسم کھائی جب وہ نکل رہا ہے مطلب سے رات کو ختم کر رہا ہے یہ دو ایسے مرحلے ان پر اگر کوئی غور کرے تو یقیناً اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اور جب ان کے فوائد وہ دیکھتا ہے کہ آنے اور جانے کیا فائدے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بنتا ہے دونوں باتیں جیسے کہ رات آنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو پتا ہے اگر رات جو ہے نہ آئے تو اس کا نقصانی ہوں گا یا دن تھوڑا لمبا ہو جائے تو اس کا نقصانی ہوں گا گرمی کی شدت بڑھ جائیں گی گرمی کی شدت بڑھ جائیں گی اس کی دلیل آپ سردی اور گرمی کی موسم کو لے لیں آپ سمجھ جائیں گے گرمی کی موسم میں چودہ گھنٹے کا دن ہمارے پاس ہوتا ہے سردی کی موسم بارہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے صرف دو گھنٹے کے فرق سے ٹیمپریچر کے فرق دیکھ لیجئے اب اگر سورج کانسٹنٹ اگر رہ جاتا تو کیا حالات ہوتی ہے ہماری اور رات اگر مکمل طور سے رہی تو کیا حالات ہوں گی ہماری دونوں سوچ لیجی لیکن سائنسی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ اگر رات کنٹینیو اگر کسی چیز پر چھا جائے تو ٹیمپریچر اتنا ڈروپ ہو جائیں گا سردی بڑھتے ہی جائیں گی سورج آنے سے وہ کنٹرل ہو جاتا ہے تو جہاں رات اور دن کو انسان دیکھتا ہے تو اللہ کے متعریف ہوتا ہے رب کے طرف اس کا رجحان ہوتا ہے چونکہ آخر مدلوں کے لئے نشانیاں ہیں وہی جب رات اور دن میں غور کرتا ہے اور اس کے فوائد کو جانتا ہے تو شکر گزار بنتا بھی بن جاتا ہے اپنے رب کا تو کہا رات کی خسم جب وہ اچھا جائے اور دن کی خسم جب وہ روشن ہو اللہ نے آگے فرمایا